سبا کمر مہرہ خان یا مہوش حیات کون بنے گی مینہ کماری پاکستانی پروڈیوسر نے بالی وڈ کی شہرہ افاق فلم پاکیزہ کے ری میک کا اعلان کر دیا جس کے بعد سے یہ سوال ذرہ گردش ہے کہ کون سی پاکستانی اداکارہ یہ کردار ادا کرے گی بالی وڈ کی بلاک بسٹر پاکیزہ کو یو اے ای میں مقیم پاکستانی پروڈیوسر حامد حسین بنائیں گے جن کا بتانا ہے کہ اس کردار کے لیے مختلف انکاروں سے رابطہ ہے لیکن ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں ہو سکا اس بارے میں ذرائع نے بتایا ہے کہ پروڈکشن کپنی نے اس کردار کے لیے سبا کمر مہوش حیات اور مہرہ خان سمیت کئی اداکاروں سے رابطہ کیا ہے لیکن کسی کو بھی ابھی تک فائنل نہیں کیا گیا دوسری طرف اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ ان میں سے کونسی اداکارہ یہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے چار فروری انیس سو بہتر کو ریلیز ہونے والی اس فلم کی ریٹر پروڈیوسر اور ڈریکٹر کمال امروئی تھے فلم کا مرکزی کردار مینہ کماری نے کیا جن کے ہمارا عشوک کمار اور راج کمار بھی تھے فلم کا لازوال میوزے گلاہ محمد نوشاد نے تیار کیا تھا یہ فلم اس زمانے میں ایک کروڑ پچیس لاکھ انڈین روپے میں بنائی گئی تھی پاکیزہ اتواف صاحب جان اور سلیم کی کہانی ہے رات کے وقت رین کے ڈبے سے شروع ہونے والی محبت کی ایسی کہانی جس میں راج کمار نے مینہ کماری کے خوبصورت پاؤں دیکھے تھے مینہ کماری نے صبح جا کر چند الفاظ پر مستمل وہ خط پڑا جو راج کمار رات کی تاریخی میں گم ہو جانے سے پہلے اس کے نام چھوڑ جاتا ہے آپ کے پاؤں دیکھیں بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت اتاریے گا میلے ہو جائیں گے لیکن دو لوگوں کی محبت کی کہانی سے ہٹ کر یہ دراصل راج کمار کی جدوجہد خواہش اور تڑک کی کہانی ہے اور یہی بات کمال امروہی کی فلم پاکیزہ کو بھی لازوال بنا دیتی ہے کیونکہ پاکیزہ ایسے انسانی جذبات کو چھوٹی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی درپیش ہوتے ہیں یوں تو پاکیزہ میں کئی کردار ہیں مثلا راج کمار اشوک کمار لیکن فلم کی جان مینہ کماری ہی ہے مینہ کماری نے اپنی اداکاری سے عورت کے خوابوں اور تواف کی کشمکش کو نہایل سنجیدگی لیکن خوبصورتی سے ادا کیا ہے فلم میں مینہ کماری کی آنکھوں کا وہ درد سچا ملوم ہوتا ہے جب ٹوٹی ہوئی صاحب جان کہتی ہے کہ یہ ہمارے کٹھے ہمارے مقبر ہیں جن میں مردہ عورتوں کے زندہ جنازے سجا کر رکھ دیے جاتے ہیں کمال امروہی نے دلی اور لکھنو کے کٹھوں کی دنیا کو اپنے تصور کے مطابق بخوبی ڈھالنے کی کوشش کی بزار حسن کا صرف ایک سیٹ بنانے میں تقریباً چھ ماہ لگے تھے زیورات جائپور سے لائے گئے تھے اور شوٹیں کے دوران مینہ کماری کے کمبر میں بہترین اور اصلی اتر کی شیشیاں رکھی جاتی تھی بلاک بیسٹر فلم کے ایک ماہ بعد ہی مینہ کماری کے انتقال ہو گیا تھا جس سے یہ زیادہ مشہور ہوئی پاکیزہ ایک طواب کی کہانی ہے جس کی موسیقی اور ہر گانا اس کی روح ہے فلم کی شروعات ہی گمرو کے تھاپ سے ہوتی ہے ایک سو بیس میں سے چھ دنے کمال امروہی نے ترتیب دی تھی اور ہر ایک گانا آج کی تاریخ میں ناگینہ مانا جاتا ہے اس فلم کے تمام گانے آج بھی لازوال ہیں جن میں انہی لوگوں نے چلو دلدار چلو چلتے چلتے اور موسم حیاشی کانا سمیت کے دوسرے گیت چامل ہیں اس فلم سے ایک اہم واقعہ بھی جڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہ جب انیس سو بہتر میں اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو بارتی وزیراعظم اندرہ گندی سے شملہ میں مذاکرات میں مصروف تھے تو ان کی بیٹی بینظیر بھٹو نے اچانک پاکیزہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی جن کے لیے فوری طور پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے زیادہ تا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ مینا کماری کا کردار ادا کرنا ہر اداکارہ کے باس کی بات نہیں ہے اس لیے پروڈیوسرز کو نہایت سوش سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے